اور سلام اس پر کے جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں سلام اس پر کے جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فصانے میں ہم اس وقت پاکستان کے اندر جس نظریہ پر کھڑے ہیں وہ نظریہ وہی ہے جو بابا فرید کا نظریہ ہے اور وہ وہی نظریہ ہے جو داتا علی اجوری کا نظریہ ہے اور وہ وہی نظریہ ہے جو خاجہ اجوری کا نظریہ ہے وہ وہی نظریہ ہے جو مجدد الفشانی کا نظریہ ہے اور وہ وہی نظریہ ہے جو امام محمد رضا بریلوی کا نظریہ ہے اور وہ وہی نظریہ ہے جو غازی المقدین کا نظریہ ہے اور وہ وہی نظریہ ہے جو علامہ ڈاکٹر محمد اکبان کا نظریہ ہے اور وہ وہی نظریہ ہے جو بالی پاکستان کا اجازم محمد علی جناہ کا نظریہ ہے اس وقت ہمارا مقابلہ ان تمام لوگوں سے ہے جنہوں نے چھتر سال پاکستان کو باپ کی جاگیز سمجھ کے کھایا ہے اور ان چھتر سالوں میں پاکستان کے اوپر وہ تمام سیاسی شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی طرف گامزن کیا یا ان کے ہاتھوں میں اقتدار دیا انہوں نے پاکستانی قوم کو ایسے ناروں کے اندر گھبائے رکھا کہ ہم جی روٹی کپڑا اور مقام دیں گے اور اس کے بعد پھر کہا جی اب ہم مسلم لیگ والے ہیں تو ترقی دیں گے اور ہم دائیں بازوں کی جماعتیں ہیں اور پھر اس کے بعد ایک تبدیلی والے صاحب آئے اور انہوں نے قوم کو ایک بطی کے پیچھے لگایا اور آج ہم اس نہج پر ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر روٹی کپڑا مگان دینے کی بجائے جو قوم کے پاس تھا وہ بھی اتار لیا گیا اور جب ترقی کی باتیں کرتے تھے انہوں نے پاکستانی قوم کا حال یہ کیا کہ جن کے علاج اپنے لندن میں ہوتے ہیں اور پاکستانی ہسپتالوں کے اندر مریضوں کو بیٹھ نہیں ملتے اور پھر آگے بعد کریں تو وہ تمام صاحبان اقتدار جن کے ہاتھوں میں اقتدار منتقل ہوتا گیا اور انہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ آج پاکستان پوری دنیا میں پاکستان کا تشخص ایک بھیکاری بلکسہ بنا دیا اور پاکستانی قوم کو ایک بھیکاری قوم کے طور پر پوری دنبیش کیا لیکن نہ یہ ملک بھیکاری تھا اور نہ ہے اور نہ یہ قوم بھیکاری تھی اور نہ ہے اور نہ ہوگی لیکن ہمارے ان عیاش اور ان مفاد پرست لوگوں نے پاکستان کو کبھی آئی ایم ایف کے دروازے پر کبھی عالمی بینک کے دروازے پر کبھی جناب نیٹو اور امریکہ کے دروازے پر اور کبھی چائنہ اور رشیہ کے دروازے پر لے کر جا کر کہا کہ ہماری قوم بڑی اس حال میں ہے کہ ہمیں کوئی خیرات اور سرکات دیے جائے تاکہ ہماری معیشت چل سکے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو خسارہ کس سے ہے پاکستان کی معیشت کو ان دھائی ہزار لوگوں سے خسارہ ہے جو پاکستان کو چھتر سالوں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں پاکستان کا ایک مزدور اور ایک کسان اور ایک متوسط طبقے کا جناب ذمہ دار اور آگے تاجر آگے جناب وکیل آگے جناب تمام طبقات علماء مشاہد یہ تو پاکستان کے کما کر دے رہے ہیں یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یہ روزانہ پاکستان کے اندر ان تمام طبقات کو مہیا کرتے ہیں وہ سہولیات لیکن پاکستان کو کھانے والے کون ہیں پاکستان کو تباہوں پر بات کرنے والے کون ہیں ہماری سیاست کا مہور اور مقصد صرف اتنا ہے کہ سروری دردین ماں خدمت گریہ است صرف اتنا ہے کہ ہمارے ہاں حکومت اور سیاست کا تصور جو امام الانبیاء علیہ تحییت و السلام نے دیا وہ یہ ہے کہ سروری دردین ماں خدمت گریہ است کہ حکومت ہو بھی تو ہوگا کیا عدل فاروقی اور فقر حیدریست حضرت فاروق عاظم کا عدل ہوگا اور حیدر کررار کا بیاست میں حکومت میں فقر ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوم فقر پر مجبور ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم فقر پر ہوگا اور قوم خوشحال ہوگی لیکن ہمارے ہاں الٹے ہمارے ہاں ہمیشہ کہا جی اسلامی نظام آئے گا تو کیا کر لیں گے مجھے یہ بتائیں یہ مشایخ کی لائن بیٹھی ہے یہ علماء بیٹھے ہیں یہ تمام طبقات بیٹھے ہیں میں سوال آپ سے کروں گا آپ سے جواب چاہوں گا کیا ملک کو ہم نے اس نحج پر پہنچایا ہے کیا علماء و مشایخ نے پاکستانی قوم اور ملک کو آئی ایم اف کے دروازے پر کھڑا کیا ہے کیا پاکستان کے علماء و مشایخ اور تاجر اور وکالہ اور ان تمام طبقات نے پاکستان کو اس نحج پر کھڑا کیا ہے کہ وہ اپنی سندھ رس کرنے کے لیے کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر کیا پاکستان کے اداروں کو اس طبقے میں تباہ کیا ہے کیا پاکستان کی سٹیل ملک کو ان لوگوں نے کھایا ہے کیا پاکستان کے پی آئی اے کو ان لوگوں نے تباہ کیا ہے کیا پاکستان کے ریلوے کو ان لوگوں نے تباہ کیا ہے جب ان لوگوں میں ایک بھی شخص اس میں منوث رہی اور قوم بیٹھ کر پانچ بسان کہے کہ جی سارے چور ہیں سوال یہ ہے کہ چور ہیں گو کنوں نے چوری کی ہے وہ کون لوگ ہیں جو آتکت پاکستان پر مسلط ہیں اور جن کے نہ پیٹ بھر رہے ہیں نہ بیٹ بھر رہے ہیں اور جن کو قوم کا درست ستاتا ہے اور جب قوم کی باری جناب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ جیل میں جائیں تو رونے لگ پڑتے ہیں اور ان کے پلیٹ لس نیچے آ جاتے ہیں لیکن وہ بھاگ کر پچاس روپے کے سٹان سے جا کر لندن پر رکے لگاتے ہیں اور جب ان کو اقتدار کی جناب روشنی دکھائے جائے اور کہا جائے آپ آئے تو وہ یہاں آکے پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کون کے لیے ہیں سوال یہ ہے اگر آپ کون کے لیے تھے تو آپ یہاں سے بھاگ کر گئے کیوں آپ یہاں سے پچاس روپے کے سٹان پر بھاگ کر گئے کیوں اگر آج آپ کون کے لیے آئے ہیں آپ تو وہ شخص ہیں جن کی باندہ دنیا سے گئی اور کہا چلیے پاکستانوں کے جنازے کے لیے آپ نے کوریئر کے ڈپے میں بند کیا اور وہاں سے لندن پاکستان بھیجا اور کہنے والوں نے کہا جی اممہ کے ساتھ پاکستان کو جائے جنازہ پڑے انہوں نے کہا نہیں وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے کہا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے سوال کون سے یہ ہے کہ جو اپنی ماں کے لیے نہیں آیا وہ آج قوم کے لیے آیا ہے وہ آج قوم کے لیے آیا ہے وہ آج قوم کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے ہرگز نہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا ہمارے بزرگوں نے لکھایا کہ بھیڑیا بڑا ہو جائے نا تو وہ بھی غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ پڑتا ہے کہ یا رب دان تو رہے نہیں شکار کیسے کروں لیکن یہ نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کی عمر بھی گزر چکی ہے جس کے دانت بھی گر چکے ہیں لیکن بلک کو نوچنے اور کھانے کی حوث ابھی تک ختم نہیں دوسری جانب ایک اور صاحب آئے انہوں نے کہا کہ جی جب ان سے بات کریں انہوں نے کہا ہم نے اقوام متحدہ میں نامو سے رسالت پر تقریر کیے ہم نے میں نے اقوام متحدہ میں نامو سے رسالت پر تقریر کی ہم نے مان لیا ہم نے یہ بات کو تسریم کر لیا لیکن ہماری عرض بھی سننی چاہیے اور ہماری عرض بھی سنیں اگر آپ نے اقوام متحدہ میں نامو سے رسالت پر تقریر کی ہے اور آپ کو اس بات پر فخر ہے کہ یہ نامو سے رسالت کا مسرح حل ہوا تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اقتدار سے اتارا گیا عدم اعتماد لایا جا آپ نے یہاں سے ایک جہاز کیوں نہیں بھرا جس نے فواد دبو جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا اور اسد عمر جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا اور شاہ محمود جیسے لوگوں سے وہ جہاز کو فل کیوں نہیں کیا وہ جہاز بھرتے اور جا کر اقوام متحدہ کی اسمبلی میں تقریر کرتے اور کہتے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مجھے اقتدار سے نجائز نکالا گیا ہے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے ایک قوم کو تیار کیا اور تیار کر کے ملک کے اندر آگ لگائی اور پھر اور میں پنجابی گر کرن جدو نامو سے رسالت دی باری آوے تے او دو اقوام میں متحدہ تقریر تے جدو اقتدار دی باری آوے تے چھاونی اوال بنیرے لئے گے سو یہ سوال ہے کہ اگر اقوام متحدہ میں تقریر سے مسائل حل ہوتے ہیں تو آپ کو اقتدار سے نکالا ہے کسی نے نہیں روکا بلکہ پوری کابینہ پوری کیبنٹ جو آپ کے ساتھ تھی جو آپ نے نیلا دھولا کر لائے تھے ادر سے وہ سارے نیلا دھولائے ہوئے آپ بھر کے لے جاتے ہیں اور اقوام متحدہ میں چیخ چیخ کر کہتے کہ ہمارے دل میں بڑی دو تقلیف ہے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے ہمیں اقتدار سے اتارا گیا ہے اس کا مطلب ہے نامو سے رسالت کا مسئلہ اقوام متحدہ کا مسئلہ نہیں تھا اگر اقتدار کا مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ آپ نے ملک قربان کرنا چاہا تو نامو سے رسالت کا مسئلہ تو وہ ہے کہ کروں تیرے نامو پہ جاؤں فیدا نہ بس ایک جاؤں دو جہاں فیدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں رہاں جہاں نہیں آپ نے اتنا آسان سمجھا کہ آپ کی عزت کی باری آئی تو آپ نے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھا نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا ایسے تو نہیں کرنے دیں گے آپ کو اس ملک میں یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے آپ کے باپ نے نہیں بنایا آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے دس دس روپے پر انگریز کی بخبریاں کر کے جنگ ازادی کے مجاہدین کو گرفتار کروایا ہے آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے گھوڑی پال مربع لیے ہیں انگریز سے آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے انگریزوں سے جاگیرے لے کر اس برے صغیر ہندوستان میں سو سال ان کی حکومت کو دوام بخشا ہے اور جن کی حمل آتے ہیں اور جن کے بارے سیئے لائن میں تکے ہوئے ہیں وہ وہ ہیں جنہوں نے انگریز کے دور میں بھی انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ ستمگر اگر آ ہنر آزمائے تو تیر آزماء ہم جگر آزمائے میرا خیالوں میں اردو سے رہ رہے کے نہ ادھرو آیا تو پنجابیش گر کرا کا چستان بنے گی گر لے کے بھئی جناب ملک دا بیڑا گر ایک ارن اور اسی سارے بیٹھے ہو یہاں سب دا نارہ کیا سی حسینی ہے یہ عزیدی تو باہن کے سوچ سمجھ کے دسلا آقے کام بھرہ ہوگا ڈانا حسینی ہے یہ عزیدی ہیں سارے دا داوہ هي حسینی ہیں وہ پہاں پیپی چوبے نون چوبے جناب پپس پارٹی چوبے پی ڈی آئی چوبے جتھیں مرزی ہوئے سب دا داوہ curiosity عزیدی ہیں پکی گر لے سارے دا داوہ پوری قوم دا داوہ اسی حسینی ہے کہ یزیدی ہیں اسی حسینی ہیں سارے حسینی ہیں کہ امام علی مقام امام حسین جزید کے مقابلش کیوں ہوا ہے سانو مجھے جی تو عدد سیاسترہ کی کم میں میں تا جدا حسین دا جزیدی ہیں کم میں میں تا عدد سیاسترہ بھائی جزید کی کردہ سی قومتنا مال عرب کردہ سی غریبہ دیا جہدادہ کھاندہ سی جناب سوت کھاندہ سی رشوت لیندہ سی اورتہ نچاندہ سی جناب بددیانتی کردہ سی بدعادی کردہ سی اے جرمن اس نے اے جرمن کہ امام صاحب نے انہیں کیا کہ حسین حق دیو اسی سارے حسینی ہیں اور غور نہ انہیں کیا حسین حق دیو کہ حسین کہنے دا سرداد ندہ دست اہی باتیں میں جیتے غلط ہوا ہے بیٹھیں میں انہوں ٹوک سکتیں حسین کہنے دا سرداد ندہ دست دردست یزید حسین کہنے دا سی تے نا ہاتھ نہیں دندہ تیرے ہاتھیں تُو چورے تُو بددیانتے تُو جناب ڈاکوے تُو قوم دا غاسے دے تُو تین دا دشمنے تُو اسلام دا مخالفے اے گلن اے گلن کہ نہیں سرداد نداد دست دردست یزید تے حسینی کہنے دا کہ میں کلمہ رسول اللہ دا پردہ ہیں حسینیاں لیکن ووٹ چورا ہوں دے جانگا اینجی کر لے بھئی ڈسرام میں جیتے غلط ہوں حسینی کہنے دا میرا چاچا کہنے دا کہ اسی نول دیگنا ہاتھ رونا اینجی کر لے میرا ماما کہنے دا ساڑھی تعلق داری ہے تے حسین دی تعلق داری کوئی نہیں یزید کہنے ہاتھ دے امام علی مقام کہنے ہاتھ نہیں دیندہ تے حسینی کہنے میں چپ کر کے ڈبے بیچ بھی چورا نو مور لاؤں گا وہ کہنے ہاتھ دے حسین کہنے تم میرا اطمانگنا بہتر دیں گا ہاتھ نہیں دیں گا اور حسینی کہنے چپ کر کے میں چورا نو ڈاکوہ نو دین دشمنہ نو ختم نبوت دے گا دارا نو ووٹ لاؤں گا ایک گل جائز ہے میری کرنی پھر اسی حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں ہون دس ہو ہون کیڑا کیڑا حسینی ہیں اچھا جی پھر بڑے مزے ہی کر لیں اچھا جی راب جے تو اڈینا اٹوری ہے تے پرچہ ہو جائے گا اینجی کہلے تو اڈینا اٹوراں کے تے فلان عراض ہو جائے گا جناب اٹھے ان کرنگے باہر تے ویزے بند ہو جانگے میں کہا جلیہ توں کہنا میں حسینی ہیں تے توں اے دس سدیاں بعد خادمِ حسینہ نہیں ٹردا تے جتے توں کہنا میں حسینی ہیں حسینہ ٹرنا سی ہوتے تب پینا سے پانی بھی بند سی اے تے ویزہ بند ہوئے تے نہیں ٹردے تے حسینہ کیوں میں ٹرنا سی جب روح سے کہتے ہو لبیق یا حسینہ جب سارے کہیں لبیق یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب روح سے کہتے ہو لبیق یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ عصوہ شبیر پہ حکائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا اچھا یہ صاحب دادگان بیٹھے ہوئے ہیں میری بیسے ذاتی تمنا یہ ہے کہ الیکشن دس محرم والے دن ہونا چاہیے میری ذاتی تمنا یہ ہے کہ الیکشن دس محرم والے دن ہونا چاہیے اور پتہ لگ جائے حسینی کیڑا تھے یزیدی کیڑا سارے کھاپا یہ سی حسینی بس ایترک باتیں اور دوسری کا لہوے کہ آج فروید دن آ جانا قوم پانچ سال پٹ دی کہ جی سارے چورن جی کہ میں کہا جناب سارے چورن اوپرہ مار ساری پارٹی اوپرہ مار سارے نشان اوپرہ مار سمیت ساڑے پرچی آگئی تیرے آتھج آٹھ فروید دن پرچی آگئی تیرے آتھج تیرے سامنے بیلٹ تے سارے نشان موجود ہیں جناب ملک نے خلاف سادش کی تھی اور بوٹ نے قابل ہیں تو سا دچ رہا ہوں جناب مہنگائی کی تھی ہو جناب ختم نبوت تے ڈاکہ مارے ہو جناب ناموں سے رسالت تے ڈاکہ مارے ہو جناب ممتاز قادری نفاسی تھی ہو جناب سٹین ملکہ دی جناب ملک توڑیا جناب کشمیر میچیا میں پوچھی جا ہوں گا تو سی دسنا ہمیں کڑا 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 قابل ہے جناب ظالمن جناب آفیہ صدیقی میچی جناب تھانا راج ہوتے آج تک قبضہ کر کے غریبہ دیا جناب پورے پاکستان مقروض کر کے رہ دیتا جناب علاج اور مالجے اور جہدادہ بارن حکومتہ تھے سارے دمیں دے جانے ہیں اوہ ووٹ دے قابل ہیں بابا پرچی تو اڈے ہاتھے چھے سمجھو اٹھ فروری دے دن نے سارے نشان لہن تے موجود ہیں اگر سارے ووٹ دے قابل نہیں ہیں تو اینا چو جڑا اس کامیچ نہیں ملدس اندھے دے تھپا لائے اور لوگ پوچھیں جی آپ کا چارٹر کیا ہے منشور کیا ہے میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جن لوگوں نے آپ کو منشور کے اتنے اتنے بڑے تھبے دیئے ہیں کبھی ان سے بھی پوچھا ہے کہ نتیجہ ملک کا کیا نکالا ہے میں تو اپنا منشور بتانے کے لئے تیار ہوں سنیں جناب سعیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ خلافت کا یہ اسلام کا چارٹر ہے دنیا کو جا کر بتاؤ تم نے اسلام کو دہشتگرد اور داڑی کو اور دین کو بدرام کرنے کے لئے وہ گھنڈے پال کر ہمیشہ اسلام کی بدرامی کی ہے تم وہ تو وہ لوگ ہو جن کی پینتیں امریکہ کے ائرپورٹ پر اتری ہیں ہم سے مونہ کھلواؤ ہمیں تو تمہیں یاد ہو کہ میں یاد ہو مجھے یاد ہے حضر حضر یہ تو بات ہی بڑی عجیب نکل جائے گی کہ کون کس کے دار کا مالک ہے صرف بات اتنی ہے کہ پہلا خطبہ ہے فرمایا لوگو میں تو اڑا حکم بڑھا دیتا گیا فرمایا جے میں چنگے کم کرنا تھا میری مدد کرنا جے میں کدھر دائیں پائیں ہوا تھا میں نے پگڑ کے صدر رفتے دلا دینا اصدقو امانتون والقذبو خیانتون سچائی امانتیں جھوٹ بدھیانتی اگے سنو کہنے لے اے آکے کرے وقی میں کہا سنو وَدْدَعِفُ فِيقُمْ قَوِيْجُنِنْدِي حَتَّى عَرْجِ حَقَوْنِنْشَاءَ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَي فرمایا جے میں آج مارا نہ او در تگڑا ہو جائے اس دھاق میں اس دبوئے تک پوچھا دینا وَدْقَوِيْجُنْ فِيقُمْ دَعِفُنْ حَتَّى عَرْجِوْا لَي فرمایا جدا اپنے آپ نو بدماج سمجھ دا غنڈا سمجھ دا اپنے آپ نو بڑا جنات تاقتور سمجھ دا وَدْدَعِفُ وَدْقَوِيُّ فِيقُمْ دَعِفُنْ حَنْدِي فرمایا جدا اپنے آپ نو بدماج سمجھ دا آج تو بات صرف تھلے کر لگے میں غریبت حق اس کو کھو گے پھر واپس غریباً پہنچا دیا فرمایا جڑی قوم حق گل کرنا چھوڑ دے گی جڑی قوم جہاڈ کرنا چھوڑ دے گی جڑی قوم حق تے درنا چھوڑ دے گی اللہ اس سے ذلت مسلک کر دے گا فرمایا جڑی قوم فہاشی اور یعنی مقتلع ہو جائے گی فرمایا اللہ اس سے بلاوہ نازل کر دے گا اگے جڑی کر لے اسی تو انسائرنو کہنے ہاں فرمایا تیونی ما تات اللہ و رسولہ فرمایا میرے پچھے اس وقت تک چلنا جدو میں اللہ اور اس نے رسول دے پچھے چلنا فائنہ سائیتا اگر میں دائمہ ہوں فلا تات اللہ میرے پچھے نہیں چلنا قوم ویرہ صلاتکم یا حمکم اللہ اے اسلام دچاتر مختصر نہ کوئی دعوے پتہ کی کر لے جنہ چھے چھے کڑور دی ٹکٹ لئینا وہ آکے دعوے کر رہے ہیں دیانتدار قیادت اب سوہ سے اس گلدہ کہ جھوٹ تو بنیاد شروع ہوندی اور اسی اگر ایتھے گلنا بنانی ہے ساڑکو بات کوئی نہیں جاندہ لیکن اسی گی ایتھے ایس ممبر تھے کھڑے ہو جھوٹ بول جائیے پھر سادک تو انہیں فرق کیے اسی دہ نہیں جھوٹ بول سکتے ایسی تک سچی کرانگے باہنے سر روے نہ روے باہنے کچھ بھی ہو میں نے کسی نے کیا کہ کی بنے گا تو اڑا پیر صاحب میں دست بستانز کرنا اسی جتے کھلوتے ہیں جتن واسطے کھلوتے ہیں لیکن کسی نے پوچھا کی بنے گا تو اڑا اور میں کہا جلے آسانو باتر بھی پہ گئت اسی جتے گئے تُو کھڑی گل کرتا ساڑھے لار گل کر اور اسی جھوٹ بولیے جاسی کہنے ہیں میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا اے پانو یاد ہوگا میں اگر پڑھنا میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا میری گل می بازاری نہیں میں جھوٹے باتیں میری گل می بازاری نہیں میں تیرے بوٹ دا مل پاناگا میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں تیرے بوٹ دا مل پاناگا میں رزویاں پٹواری نہیں ہر ہاتھ کھڑے کرو سارے 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 آہ باروں موبیل دیو لیٹا اور دل پہ ہاتھ رکھ سچ سچ دس لگے گا تھپا ساؤنٹ پاند کرو جی میں لبیٹ دا نالا لبا تے آواز بابا فرید بے قدمہ تک جاوے اچھو ہندی ہوئی داتا لیے جویری تے قدمہ تک جاوے اور پتہ لگے انہوں تے غلام کھڑیں اور اے آواز پھر جاتی عمرہ رائے انہوں تک بھی جاوے پھر بناوال آنس تک بھی جاوے پھر بنی گالا تو ہندی اڈیانہ تک بھی جاوے لبیٹ لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ ساؤنٹ دے ہی لانا بھئی آواز دے نہ دی آنی چاہیے لبیٹ 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 لبیٹ